اسلام علیکم سٹوڈنٹس مائسیل محمد بلال کمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوو کیمیسٹ تو بچو آج ہم آپ کے لیے لیکچر نمبر فور لے کر آئے ہیں کلاس نائنٹ چیپٹر نمبر ون جس میں ہم ایلیمنٹس کے بارے میں پڑھیں گے ایلیمنٹس کی ہسٹری کیا ہے ایلیمنٹس ہوتے کیا ہیں اس کی اکرینس کیا ہے ان ارث کرسٹ ایٹموسفیر اوشنز اور اور ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کیا ہے on the basis of matter and on the basis of their properties پھر ایلیمنٹس کو represent کیسے کیا جاتا ہے تو ایلیمنٹس کے بارے میں آپ کے جتنے بھی کونسیپٹس ہیں وہ اس ویڈیو میں ہم کور کر لیں گے تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کیجئے گا اچھا بچے آپ کے پاس ایلیمنٹس کی ہیڈنگ لگائیے گا ایلیمنٹس کی ڈیفینیشن پر موو کرنے سے پہلے ہم ذرا اس کی بریف ہسٹری کو دیکھ لیں کہ ایلیمنٹس کب سے ڈسکور ہو رہے ہیں ایرلیر ٹائم میں کتنے ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے تھے ان کے نیم کیا تھے تو آئیے پہلے اس کی ہم ہسٹری کی بارے میں جانتے ہیں اچھا بچے اگر انشن ٹائم کی بات کریں ہم تو سٹارٹنگ پر ارلیر بیٹا صرف نو ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے تھے ان میں کاربن سلفر آئرن کوپر سلور ٹین گولڈ مرکری اینڈ لیڈ بیٹا یہ نو ایلیمنٹس تھے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈسکور ہوئے تھے اس کے بعد بیٹا اگر ہم چودویں اور پندرویں سولویں ان تین صدیوں کی بات کریں تو فائیف ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے تھے جس میں فوسفورس زنک آرسینک بسمت اور انٹیمنی شامل ہیں سیونٹین سینچری کی بات کی جائے تو سترہ نئے ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے جن میں بیٹا ہائیڈروڈن بیریلیم نائٹروڈن اکسیجن کلورین ٹائٹینیم کرومیم میگانیز کوبالٹ نیکل اینڈ یورینیم بیٹا یہ ایلیمنٹس اس میں شامل تھے اٹھارویں صدی کی بات کی جائے تو بیٹا فیپٹی ون نیو ایلیمنٹس ڈسکور ہوئے جن میں چاند ایک آپ کے سامنے ہیں جن میں ہیلیم لیتھیم بورون فالورین نیون سوڈیم میگنیشیم ایلومینیم سیلیکون آرگن پوٹاشیم کیلشم سکینڈیم وینیڈیم جیلیم جرمینیم سیلینیم بورومین کرپٹون اور آئیوڈین اس کے بعد بیٹا انیس بھی صدی کے آخر تک سکسٹی تھری ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے تھے اچھا بچے بھی آپ نے ایلیمنٹس کی بریف ہسٹری کو دیکھا آپ سمجھتے ہیں کہ ایلیمنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے تو ایلیمنٹ کے لیے بیٹا جو آپ نے پہلا پوائنٹ یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنٹس آر سبسٹانس اب سبسٹانس کیسے کہتے ہیں اس کی پیچھے والی ویڈیو میں ہم نے ان ڈیٹیل سمجھا سبسٹانس بیٹا میٹر کی پیور فارم کو کہتے ہیں the pure form of matter is called سبسٹانس ٹھیک ہے تو آپ اس کی ڈیفنیشن لکھ سکتے ہیں the pure form of matter اگر سبسٹانس کے بارے میں ان ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے پچھلے والا ویڈیو جو ہے لیکچر نمبر تھری اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلی بات تو کلیر ہوئی کہ ایلیمنٹس آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں سبسٹانس ہوتے ہیں matter کی پیور فارم میں ہوتے ہیں second is made up of same type of atom اب سر اس کا کیا مطلب ہے اب بچے کے mind میں atom اور element ان دونوں کو لے کر confusion رہتے ہیں کہ سر what is the difference between element اور atom atom اور element میں difference نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں کا difference بھی بتا دیا جائے گا بھٹا atom جو ہے یہ element کی simplest form ہوتی ہے مطلب elements atom سے مل کر بنتے ہیں atoms مل کر elements کو بناتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ atom is the simplest unit of element اوکے اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک element made up of same type of atom ایک ہی atom سے مل کر بنتا ہے تو بھٹا جو بھی آپ element لوگ ہیں اس کے اندر جو atom ہوں گے وہ ایک ہی طرح کے ہوں گے سارے atom ایک ہی طرح کے ہوں گے for example بھٹا آپ پاس gold کی sheet ہے اب gold آپ کے پاس کیا ہے element ہے اب element کا simplest unit کیا ہے atom ہے atom سے مل کر بنائے اب اس gold کے اندر یہ جو آپ آپ کو atoms نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس ایک ہی طرح کے ہوں گے having same type of atom یہ دو types کے نہیں ہو سکتے اب جو gold کے atom ہیں وہ ایک ہی طرح کی ہوں گے similarly آپ کے پاس اگر silver کی sheet ہے تو اس کے اندر جو atom ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے same type کی ہوں گے so element made up of same type of atoms ok third point ہے بیٹا آپ کے پاس having same atomic number having same atomic number اب atomic number کیا ہے تو atomic number کو سمجھنے کے لیے ہم ایک atom کا brief structure سمجھنا پڑے گا اب کوئی بھی atom ہے نا تو وہ 3 fundamental particles پر depend کرتے ٹھیک ہے ویسے atom کے اندر more than 100 sub atomic particles ہیں اس کو بھی ہم in detail پڑھیں آگے لیکن اب آپ اتنا یاد رکھیں کہ ایک atom کے اندر 3 fundamental particles ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں پہلا آپ کے پاس ہوتا ہے electron second آپ کے پاس ہوتا ہے proton and third one is neutron these are the fundamental particles of an atom اب یاد رکھئے گا کہ proton and neutron inside the nucleus ہوتے ہیں atom center nucleus ہوتا ہے proton and neutron are nucleus and this electron is revolved around the nucleus جی nucleus کے گرد revolve کرتی ہے جیسے ہماری زمین سورج کی گرد چکر لگاتی ہے similarly electrons بھی nucleus کے گرد کیا کرتے ہیں revolve کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا آپ اس structure کو یہ دیکھیں center میں atom کے کیا it means اس کے اندر number of protons کی تداز کتنی ہے ایک ہی آپ کے پاس اوکی oxygen ہے oxygen کا atomic number 8 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو number of protons ہیں وہ کتنے ہیں 8 ہی ہیں ایک atom کے اندر جتنے protons ہوتے ہیں اتنا ہی اس کا ہوتا atomic number ہوتے اب having same atomic number بیٹا ہر element کا atomic number same ہوگا atomic mass difference ہو سکتے atomic mass آپ کے different ہو سکتے ہیں اب atomic number یہ different نہیں ہوگا آپ کے carbon کا atomic number کبھی بھی change نہیں ہوگا dat is 6 وہ 6 ہی رہے گا carbon کے 3 atoms ہوتے ہیں 1 2 3 اب ایک carbon atomic mass 12 ہوتے ایک ایسا بھی carbon ہے جس atomic mass 13 ہوتے ایسا بھی carbon ہے جس atomic mass 14 ہوتے لیکن atomic number کبھی change نہیں ہوگا ٹھیک ہے carbon element ہے آپ دیکھو یہ اوپر atomic mass ہے یہ change ہو رہا 12 13 14 لیکن atomic number کہیں بھی change نہیں ہو رہا سمجھ جاری بات تو element same atomic number رکھتا ہے اب ان کو ہم isotopes بھی کہتے ہیں جن میں atomic number same ہوتے لیکن atomic mass different ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں isotopes تو یہ carbon کے isotopes ہیں یہ بھی ہم آگے آنے والے chapters میں اس کو in detail cover کریں گے atomic number atomic mass isotopes کو تو ابھی آپ پوائنٹ pick کرنا ہے کہ جو element ہے وہ same atomic number رکھتے ہیں ہر element atomic number same ہوتے اب میں کہتا ہوں جی وہ کون element ہے جس atomic number 8 ہے تو بیٹا پورا periodic table دیکھ لو صرف ایک element ایسا ہے جس atomic number 8 that is oxygen میں آپ سے کہتا ہوں ایسا element بتائیں جس atomic number 7 ہے ٹھیک ہے تو پورا periodic table آپ دیکھ لیں آپ کو صرف ایک element ایسا ملے گا جس atomic number 7 that is nitrogen میں آپ سے کہتا ہوں کوئی ایسا element بتائیں جس atomic number 1 ہو تو آپ پورا periodic table دیکھیں صرف ایک element ہے جس atomic number 1 ہے that is hydrogen ok تو element having same atomic number بیٹا ان کا atomic number کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں clear ہے 4 point it cannot decompose into simplest unit اب اس کا کیا مطلب ہے decompose کا مطلب ہوتا ہے break down کر نا elements کو آپ اس کے simplest unit میں break down نہیں کر سکتے سر یہ بات سمجھ نہیں آئی دیکھیں water ہے آپ کے پاس h2o اگر میں کہوں کہ اس کو decompose کرو تو آپ کیا کروگے کہ سر اس کو decompose کریں گے تو آپ کے پاس hydrogen nکلے گا اور oxygen ریپریزنٹ کرتے ہیں یا ہم ہر دفعہ یہ لکھیں گے oxygen nitrogen kalorin مطلب ان کے name ہی لکھیں گے تو اس کا answer ہے yes ہم elements کو represent کرتے ہیں اور elements کو represent کرتے ہیں ان کے symbol سے ٹھیک ہے تو آپ symbol کیا ہے آپ کہ سکتے ہیں elements are represented by symbol elements کے ساتھ represent کیا جاتے ہے ٹھیک ہے for example آپ کے پاس h4 hydrogen n for nitrogen or for oxygen ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس elements کو ان کے first جہاں سے وہ start ہو رہا اسی سے ہم represent کر رہے ایٹ سے hydrogen n سے nitrogen and o سے oxygen اب کچھ elements ایسے ہیں جن کے symbols میں دو words آتے ہیں جیسے for example آپ کے پاس ادھر لکھ لیتے ہیں جیسے آپ پاس sodium ہے اب sodium کا symbol آپ پاس ہے na ھیک calcium ہے calcium آپ کے پاس symbol ہے c a aluminium ہے آپ کے پاس aluminium کسی لیے symbol use کیا جاتا ہے al silicon کے لیے کیا جاتا ہے si to یہ پاس elements کو represent کیا جاتا ہے symbol سے اب ہم بار بار اب یہ یاد بھی رکھیں گے اب ہر دفعہ ہم اتنا بڑا aluminium ka word use کریں گے اگر ہم al لکھیں گے تو پیزنٹ کیا جاتا ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آگیا ہوگا کسی بھی قسم کا آپ کوئی question ہے کوئی چیز clear نہیں ہوئی تو آپ comment section میں پوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ